بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ خدا کو ایک مان رہے ہیں تو آپ کے پاس عقلی دلیل ہونا جائیے آپ اپنی عقل کے ذریعے سے خدا کو ایک مانیں اگر وجود خدا کو مان رہے ہیں تو آپ اپنی عقل کے ذریعے سے مانیں کہ خدا کا وجود ہے اگر علم نہیں تو آپ تشخیص نہیں دے پائیں گے کیسے خدا موجود ہے اگر علم ہوگا تو ہم کہیں گے اس دنیا کا چھلنا سورج و چاند کا نکلنا ایک وقت پہ سورج کا نکلنا اور اسی وقت پہ سورج کا ڈوبنا روز و مرہ کی یہ ہماری زندگی یہ آفتاب یہ قمر یہ شمس یہ ستارے یہ سارے کے سارے دلالت کرتی ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے اگر آپ کے پاس علم ہے تو خدا کی قسم آپ ایک ذرے کے ذریعے سے خدا کی وجود کو ثابت کر سکتی ہیں اگر علم ہے تو آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے خدا کی وجود کو ثابت کر سکتی ہیں آپ اپنی زبان کے ذریعے خدا کی وجود کو ثابت کر سکتی ہیں خدا کی وجود پہ سب سے بڑی دلیل خود ہمارا جسم ہے ایک شخص دہریہ جو خدا کا منکر تھا ہمارے چھٹے مولا کے پاس آیا آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا کیا دلیل ہے کہ خدا اس دنیا میں موجود ہے اس کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے تو مولا نے اس کی طرف دیکھا اور اچانک مولا کی ایک بچے پہ نظر پڑی بچے پہ نظر پڑی مولا نے اس بچے کے ہاتھ میں انڈا دیکھا تو اس بچے کو بولا ہے کہ انڈا مجھے دو اس بچے کے ہاتھ سے انڈا مولا نے اپنے ہاتھ ملی اور خطاب کیا وہ آدمی جو آیا تھا جس کا نام ابو شاکر دیسانی امام نے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ انڈا دیکھ رہا ہو اگر تم اقل مند ہو اگر تمہارے پاس علم و برہان ہے تو تم اس انڈے کے ذریعے سے خدا کی وجود تک پہنچ جاؤ گے کہ مولا وہ کیسے کہ اس انڈے کے اوپر ایک مضبوط قلعہ ہے ایک مضبوط قلعہ ہے اور اس قلعے کے اندر ایک باریک سا قلعہ ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی جو خبر دے اندر کیا حال ہے پھر مولا نے فرمایا کہ اسی کے اندر ایک سونے کا پانی ہے اور ایک چاندی کا پانی ہے نہ ہی سونے کا پانی چاندی کے پانی سے ملتا ہے اور نہ ہی چاندی کا پانی سونے کے پانی سے ملتا ہے اور پھر یہی انڈا یہی قلعہ جب پھوٹتا ہے تو اسی کے اندر سے ایک رنگ برنگی پرندہ نکلتا ہے جس کے مور کی طرح پر ہوتے ہیں ابو شاکر دیسانی کے طرف خطاب کیا کہ اے ابو شاکر دیسانی کیا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تمہاری عقل یہ حکم نہیں دے گی آخر کوئی تو ہوگا جو اسے سنبھالے ہوئے ہیں آخر کوئی تو ہوگا جو اس کے اندر تمام چیزیں پہنچا رہا ہے اب آپ کو ایک نکتہ اور بتاؤں اسی انڈے کے حوالے سے اچھا اس پرندے کی غزہ کیا ہے جو انڈے میں بچہ ہے اس کی غزہ کیا ہے جو آپ سفیدی دیکھتے ہیں نا چاندی کا پانی یہ ہوتی ہے اس پرندے کی غزہ اب خدا کی تدبیر دیکھیں جتنے دن اس بچے کو اس انڈے میں رہنا ہے اتنے دن کی مقدار خدا نے اسی انڈے کے اندر معین کی اچھا اب آگے چلتے ہیں ایک بچے کو ایک پرندے کو سانس کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اب اسے سانس کہاں سے ملتی ہے کیا اس انڈے کے اندر سانس ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے آپ انڈا اوبالتے ہیں تو دیکھتے ہوں کہ ایک سائیڈ میں ہلکا سا گڑا ہوتا ہے ہلکا چھوٹا سا اس میں ہوتی ہے اس پرندے کے لیے سانس ہوا قربان جاؤ خدا تیری قدرت و حکمت پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی اقل مند کوئی باشعور انسان یہ نہیں سوچے گا کہ کوئی تو ہے جو تدبیروں پہ تدبیریں کر رہا ہے کوئی تو ہے جو حکمتوں پہ حکمتیں انجام دے رہا ہے کوئی تو ہے جو اس بچے کو غزہ پہنچا رہا ہے کوئی تو ہے جس نے اس انڈے کے اندر اس بچے کے لیے سانس رکھی ہے کیا بغیر کسی مدبر کے ہوتا چھلا جا رہا ہے کس کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے شعور کی ضرورت ہے اگر علم و شعور نہیں تو ہماری نظر اس کے طرف جائے گی ہی نہیں علم و شعور کی ضرورت ہے تو خدا بند متعال کی معارفت آپ دنیا کے کسی بھی چیز سے کر سکتی ہے مگر یہ کہ آپ کو شعور ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے اگر علم و شعور نہیں تو خدا کی معارفت محال ہے مشکل ہے بہت سخت ہے معارفت خدا حسل کرنا بہت سخت ہے موسیقی